نمسکار دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے IPS کیسے بنتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دوستوں بھارتیا پولیس میں کلاس ون آفیسر یعنی IPS بننے کے لئے سب سے پہلے سیویل سرویس کا ایکزام کیلئر کرنا ہوتا ہے UPSC ہر سال ان ایکزام کو کراتی ہے اس میں امیدوار کی عمر 21 سے 30 سال کے بیچ ہوتی ہے اور SC اور SD امیدواروں کے لئے 5 سال کی چھوٹ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستوں سیکچ کی یوگیتہ کے بارے میں امیدوار کی لمبائی 65 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اور ST-SC کے لئے 160 سنٹی میٹر رکھی گئی ہے وہیں مہلاؤں کے لئے 150 اور 145 رکھی گئی ہے اس میں پروسوں کے لئے چیسٹ 84 سنٹی میٹر اور مہلاؤں کے لئے 89 سنٹی میٹر رکھی گئی ہے آئی سائٹ آنکھوں کا ویجن 6.6 یا 6.9 ہونا چاہیے کمزور آنکھوں والوں کے لئے 6.12 اور 6.9 ہونا چاہیے IPS, IRS, IFS اور IAS ان پدوں کے لئے UPSC دوارہ آئیوجیت سیویل سرویس کا ایکزام کلئر کرنا ہوتا ہے یہ ایکزام دو بھاگوں میں ہوتا ہے پہلا پرنسپل ایکزام اور دوسرا مین ایکزام پرنسپل ایکزام دو سو انکوں کے پیپر کا ہوتا ہے اس میں دونوں پیپروں میں دو سو انکوں کا پیپر ہوتا ہے اور دونوں میں اوبجیکٹی ٹائپ کے کوئشن پوسی جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں مین ایکزام کی مین ایکزام میں لکھت پرکشہ اور انٹریویو سامل ہیں لکھت پرکشہ کے کل نو پیپر ہوتے ہیں جس میں دو کوالی فائیو کرنے انیوارے ہوتے ہیں اور ساتھ میریٹ لسٹ کو بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں UPSC ایکزام کیلئر کرنے کے علاوہ اسٹیٹ پی سی ایکزام پاس کر کے بھی IPS officer بنا جا سکتا ہے اسٹیٹ لیول کا ایکزام پاس کرنے کے بعد ایس پی بننے میں آٹھ سال سے دس سال کا سمجھ لگتا ہے اس میں لاسٹ سٹیپ لیتا ہے آپ کا انٹریویو مین ایکزام کیلئر کرنے کے بعد امیدوار کو پرسنل انٹریویو راؤنڈ کے لئے بلائے جاتا ہے یہاں انٹریویو لگ بک 45 منٹ کا ہوتا ہے انٹریویو کے بعد میری لسٹ تیار کی جاتی ہے میری لسٹ پناتے سمجھ کوالیفائی پیپر کے نمبر بھی جڑے جاتے ہیں اس کے بعد دوستوں ٹریننگ کے لئے امیدوار کو ایک سال کی ٹریننگ کے لئے پہلے مسوری اور پھر ہیدر آباد بھیجا جاتا ہے تو دوستوں ان میں سے آپ کیا بننا چاہو گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں دوستوں IPS کے لئے کس پرکار کے پیپر پوچھے جاتے ہیں اور کن سبجکٹوں سے پوچھے جاتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کو ریٹیل چیئے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں دوستوں ہماری ویڈیو کو جادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دھونا نہ بھولیں اس سے آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی جانکاری ملتی رہے گی